ہیلو دوستو ایک چھوٹی سی کہانی سنانے جا رہے ہیں کہانی اگر آپ لوگ کو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سیئر بھی کریں لڑکی اپنے پریمی سے پوچھتی ہے کہ اگر میں کسی دوسرے آدمی سے سادھی کروں تو تم کیا کروگے لڑکا نے کہا چھوٹا سا جواب دیا میں تمہیں بھول جاؤں گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم مجھے بھول جاؤں گے جتنا جلدی میں تمہیں بھولا سکوں گا اس سے زیادہ جلدی تم مجھے بھول جاؤں گے لڑکا نے کہا جب وہ اسے سن کر گسے میں دوسری اوٹ چلی گئی کیا سوچو سادھی کا پہلا دن ہے لڑکا نے پوچھا آپ ایک گھر میں ہیں سریر پر جیور چہرے پر میک اپ چاروں اور کیمرے اور بھیڑ بھی ہے جہاں چاہے تو مجھے یاد نہیں کر سکتے اور میں تمہاری سادھی کی خبر سن کر دوستوں کے ساتھ کچھ اٹھ پٹانگ پی کر کسی کونے میں پڑا رہوں گا اور پھر جب مجھے ہوس آئے گا تمہیں جھوٹ بول کر گالی دوں گا پھر تمہاری یاد آتے ہی دوست کے کندے پر سر رکھ کر روں گا سادھی کی بعد اس کا بیست سمیں شروع ہو جگا جس میں آپ اپنے پتی کے ساتھ ہجاروں رسموں کو پورا کریں گے پھر کبھی کبھی تمہیں اپنے پتی کا ہاتھ پکڑ کر بائک پر بیٹھتے ہوئے میری یاد آ جائے گی اور میں آمارا کی طرح گھومتا رہوں گا جیسے میری زندگی کا کوئی ادیس نہیں ہے اور اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ کبھی پیار مت کرو کچھ نہیں ملتا پیار کرنے سے اور پیار کے چکر میں زندگی سماپت ہو جاتی ہے بعد میں آپ پتی کے ساتھ ہنیمون پر جائیں گی نیا گھر خریدیں گی نئی جمداریاں لیں گی اور اچانک میری یاد آ جائے گی اور آپ سوچیں گی میری خوشی کی دعا مانگتے ہوئے واپس اپنے پریوار میں بیست ہو جائیں گی پتہ نہیں کب کیا ہوگا اب تک میں ممی پاپا یا پھر میرے دوستوں سے ڈانٹ سن کر لگ بر سدھر گیا ہوں سوچا کہ اب کچھ کرنا چاہیے ایک سندر لڑکی سے سادھی کر کے تمہیں بھی دکھانا ہے اور سب کو بتانا ہے کہ میں تمہیں بھلا دیا ہے پھر بھی میں آدھی رات کو تمہارے سندیسے کو کھوچ کر پڑھوں گا اور سوچوں گا کہ ساہد میرے پیار میں کوئی کمی تھی جو تمہیں پھر سے نہیں پا سکا پھر میں اپنے دکھ کو کم کرنے کی کوسس کروں گا دو سال بعد اب تم کوئی پریمکہ یا نئی دلہن نہیں رہی ہو اب تم ماں بن چکی ہو اب تم اپنے بچے کے لئے سوچو گی اب تم اپنے بچے کے ساتھ بھیجی رہو گی یہاں بھی میرا کام اچھا ہے میں تمہیں بلکل بھول گیا ہوں جب سادی کی بات چل رہی ہے اور لڑکی بھی مجھے پسند ہے جب میں کسی جوڑی کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کو یاد کرتا ہوں لیکن یہ سب مجھے پریسان نہیں کرتا یہاں تک سننے کے بعد لڑکے نے لڑکی کو دیکھا یا سننے کے بعد لڑکے نے لڑکی کو دیکھا دیکھ کے آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہیں وہ بھری آنکھوں سے لڑکی کی طرف دیکھتی ہے اور دونوں چپ ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد لڑکی نے پوچھا تو کیا یہ سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا لڑکا نے کہا نہیں جب تم اپنے پتی سے کسی بات پر روٹ جاؤ گی تو ان کی آنکھوں میں اس رات نید نہیں آئے گی اور میں بھی اپنی پتنی سے کسی بات پر گصہ ہو کر تمہاری طرح ہو جاؤں گا جب دونوں کے علامہ پوری دنیا سو رہی ہوگی پھر ہم اپنے عدید کو یاد کر کے بہت رویں گے ایک دوسرے کو بہت پیار کریں گے لیکن پرمیسور کے علامہ وہ صرف اتنا کہہ کر روتے ہوئے ایک دوسرے کو گھڑے لگاتے ہیں کسی کو پتا نہیں چلے گا اگر آپ کو پسند آیا تو سیر جرور کریں یہ ایک چھوٹی سی دل کو رولا دینے والی کہانی ہے کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ باکس میں بتائیں کہ ہماری کہانی آپ لوگ کو کیسی لگی موسیقی موسیقی